حکمت کی باتیں سیچئے تفسیر قرآن جان کر رکو نمبر گیارہ ہے آئیے پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقُ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ آپ پوچھیں کس نے اللہ تعالیٰ کی ذہینت کو حرام کر دیا ہے اور پاکیزہ رزق جس کو اس نے اپنے بندوں کے لئے نکالا ہے آپ کہہ دیں یہ چیزیں دنیا کے زندگی میں بھی ان کے لئے ہیں جو ایمان لائے اور قیامت کے دن خالصتاً انہی کے لئے ہوں گی اس طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں تو یہ چیزیں دنیا کے زندگی میں بھی ایمان والوں کے لئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا کافر دراصل اس لائق نہیں ہے کہ اسے کوئی نعمت دی جائے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا بے حیثیت بے حقیقت ہے اس وجہ سے کافروں کو بھی دیتا اور مومنوں کو بھی دیتا آپ کہہ دیں یقیناً میرے رب نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے جو اس سے ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور نہق ظلم کو اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کرو جس کا تم علمی نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے آپ انہیں کہہ دو کہ میرے رب نے بڑے بڑے گناہ حرام کیے بے حیائی کا کام جس میں زنا اور فعل قومِ لوت آ جاتا ہے ما زہرہ منہ جس میں وہ فواہش آتے ہیں جن کا تعلق جسم کی حرکات سے ہو آزا سے کیے جانے والے کام ہیں وما بطن اور جو فواہش دل سے تعلق رکھتے ہیں جو دلوں کو گندہ کر دیتے ہیں مثال کے طور پر بخل انسان نے بہت اچھا ڈریس پہنا ہوئے ایک خاتون ہے جس نے بارہ ہزار روپے کا سوٹ پہنا موسم کے مطابق کام زندگی میں لیکن دل کے اندر بخل ہے قرآن کا نسخہ بھی اچھا نہیں لے سکتی کسی کی ہلپ نہیں ہو سکتی دین کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتی تو یہ بے حیائی ہے اللہ نے اسی کو حرام قرار دیا ہے اسی طرح سے ریاکاری بے حیائی ہے نفاق بے حیائی ہے تکبر بے حیائی ہے خود پسندی بے حیائی ہے اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جس کا تم علم نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کے اسماع صفات افعال اس کی شریعت اور حلال و حرام کے بارے میں علم کے بغیر بات کرنا جیسے ہماری سوسائیٹی میں رواج ہو گیا پچھلے کوئی تقریباً پندرہ برس سے ایسی صورتحال جاری ہے جو ٹاک شوز جو ہر وقت ہر چینل پہ لگے رہتے ہیں اس کے توسط سے کس طرح سے ایک ایک چیز پر ڈسکشن ہوتی ہے تو ہماری سوسائیٹی میں یہ بات رواج پا گئی کہ دین کے معاملے میں ہر کوئی بات کر سکتا ہے ہر کوئی اٹھے اور اس کے اوپر اپنی زبان کھولے اور اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ اور حرام کردہ پر کتنی آسانی سے بات کی جاتی تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے جو علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے اور ہر قوم کے لیے ایک وقت ہے پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں اے اولادِ آدم اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات بیان کریں تو جس نے تقویہ اختیار کیا اور اس نے اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جن لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا یہ تقبر وہ کرتا ہے جو آیات کے مقابلے میں اپنی رائے کو پریفرنس دیتا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن ہم سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا یہ تقبر ہے مثال کے طور پر جیسے کوئی خاتون جو ہے وہ ہجاب کے بارے میں کہے کہ اللہ کا حکم تو ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے اچھا نہیں لگتا اچھا سر ڈھاپنا اچھا نہیں لگتا یا بدن ڈھاپنا اچھا نہیں لگتا یا چھہرہ ڈھاپنا اچھا نہیں لگتا اسی طرح سے آپ جانتے ہیں ہماری سوسائیٹی میں شراب کتنی عام ہو گئی شراب کے بارے میں حکم پر کس قدر غلط کمنٹس دیے جاتے ہیں حالانکہ سب جانتے ہیں کہ اس کا نقصانات کیا ہیں تو وہ لوگ اللہ کی آیات سے تقبر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں اپنی بات کو زیادہ مقد دیتے ہیں ویلیو کرتے ہیں یہ لوگ آگ والے ہیں اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا یہی لوگ ہیں جن کو لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ نہیں ملے گا یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آ کر انہیں وفاد دیں گے تو وہ پوچھیں گے کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بلا شبہ وہی کافر تھے اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگ میں داخل ہو جاؤ جنوں اور انسانوں کے گروہ کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکے جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی وہ اپنی ساتھی جماعت پر لانت کرے گی یہاں تک کہ جب وہ سب اس میں آہ ملیں گی تو ان کے پچھلی اپنی پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی اے ہمارے رب یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا چنانچہ آپ انہیں آگ کا دو گناہ عذاب دیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کے لئے دو گناہ ہے لیکن تم نہیں جانتے تم نہیں جانتے اور ان کی پہلی جماعت اپنی پچھلی کے لئے کہے گی پھر تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی تو تم عذاب کا مزا چکھو اس کے بدلے میں جو تم کماتے تھے رکو نمبر بارہ ہے پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءُ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَى الْجَمَلُ فِي سَنِّ الْخِيَاطُ وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُجْرِمِينَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِحَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْظَالِمِينَ یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لئے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں سیدنا ابن عباس سے اس کی تفسیر میں یہ بھی منقول ہے کہ کافروں کے عمال اوپر نہیں اٹھائے جاتے نہ ان کی دعا اوپر اٹھائی جاتی ہے استغفراللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کافر کی روح لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں راستے میں فرشتوں کی جو جماعت ملتی ہے وہ پوچھتی ہے یہ کس کی گندی روح ہے لے جانے والے فرشتے جواب دیتے ہیں یہ فلان ابن فلان کی ہے آخر کار فرشتے اسے آسمان کے دروازے تک لے جاتے ہیں پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی یعنی آسمان کے دروازے ایسے لوگوں کے لیے کھولے نہیں جاتے اس آیت کا مخالف مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں بلندی کا راستہ اختیار کرنے والی روحوں یعنی جو اللہ کی معرفت اس کی محبت اور اس کے لیے اخلاص اختیار کرنے والی ہوں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے یا رحم الرحیمین ہم ایسے عمال کی توفیق اطاف فرمانا کہ آسمان کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دیے جائیں ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے اور ان کے اوپر اسی کا اوڑنا ہے اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق یہی لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کا کینہ نکال دیں گے یعنی جو ایک دوسری سے ناراضگی ہے یا کسی کے بارے میں دل میں محل ہے حسد وغیرہ ہے اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے ایک پل پر روک لیں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ کوئی کینے والا بغض والا شخص جنت میں نہیں جا سکتا تو سب لوگ آپس میں کہیں گے کہ اب ایک دوسرے کے بارے میں کوئی بغض کوئی کینہ اگر ہے تو ہم پھینک دیتے ہیں کیونکہ جنت قریب ہے تو حضرت علی نے کہا کہ امید ہے کہ میرے تلہہ اور زبیر کے درمیان بھی اس وقت پہ یہ معاملہ ہو جائے گا ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے لیے ہدایت دی اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے بلا شبہ یقینا ہمارے رب کے رسول یقینا حق ہی لائے تھے اور وہ پکارے جائیں گے یہ جنت کے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اس کا بدلہ ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے اور جنت والے آگ والوں کو پکار کر کہیں گے جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا یقینا ہم نے اس کو سچا پایا پھر کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا وہ کہیں گے ہاں پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے استغفراللہ جو اللہ تعالیٰ کی راستے روکتے تھے وہ اس میں کجی تلاش کرتے تھے اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے تھے اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا اور بلندیوں آراف پر کچھ مرد ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی خاص علامتوں سے ہی پہچان جائیں گے اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو ابھی تک جنت میں وہ داخل نہیں ہوئے لیکن وہ تمہ رکھتے ہوں گے سیدنا جابر فرماتے ہیں رسول اللہ سے ان کے بارے میں پوچھا گیا جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئیں فرمایا یہ آراف والے ہوں گے جو نہ جنت میں داخل ہوں گے مگر جنت میں داخلے کے امیدوار ہوں گے یہ ابن مردوہ کی روایت ہے اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی جانب پھیر دی جائیں گی وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا رکو نمبر تیرہ ہے پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ اور بلندیوں والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کے نشانیوں سے ہی پہچانتے ہوں گے سوچئے ایک بلند مقام ہے ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف دوزخ ہے وہ کہیں گے کہ تمہارا گروہ تمہارے کام نہ آیا اور نہ وہ جو تم میں بڑے بنتے تھے اصحابِ عَرَافِ پہچان لیں گے کون اہلِ جنت ہیں اور کون اہلِ دوزخ ہیں چہرے کی سفیدی اور ترہ تازگی سے جنت والوں کو پہچان لیں گے اور چہرے کی سیاہی اور نیلاہٹ سے دوزخ والوں کو پہچان لیں گے کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائیں تھی دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ انہیں اللہ تعالی کوئی رحمت نہ پہنچائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوں گے اصحابِ عَرَافِ کہیں گے کہ تم اہلِ ایمان کے بارے میں کہتے تھے یہ گمراہ ہو گئے یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں اب دیکھ لو کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو اس میں سے جو اللہ تعالی نے تمہیں رزق دیا ہے وہ جواب دیں گے یقیناً اللہ تعالی نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں دوزخ والوں میں سے کون ہوگا کسی کی ماں کسی کا باپ کسی کا بیٹا کسی کی بہن کسی کے دوست پہچان کر کہیں گے تھوڑا سا پانی ہم پر بھی ڈال دو یا اللہ تعالی نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس رزق میں سے کچھ ہمیں دے دو دنیا میں آپ کیا کرتے ہیں جب کسی جانور کو کھلاتے ہیں جو لوگ جانوروں سے محبت کرتے ہیں ان پر ڈالتے نہیں ہیں ان کے بھی سامنے لے جا کے رکھتے ہیں لیکن جو لوگ جانوروں سے بھی اچھا معاملہ نہیں کرتے وہ ان کے سامنے پھینکتے ہیں اب آپ سوچئے کہ کوئی اپنے مقام کو پہچان گیا کہ چلو ہمارے یہ اوپر کچھ پھینکی دو تھوڑا سا پانی پھینک دو کیا کریں گے اس روز جب ہمارے بچے ہم سے فریادیں کریں گے کیا کریں گے جب وہ کہیں گے تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو تھوڑا سا رسکھا میں دے دو مائن تو تڑپتی ہے کچھ کھانا اچھا جو میرے بچے کو پسند ہو جو چیز ان کو پسند نہ ہو وہ گھر میں بنتی نہیں ہے ان کی چوئیس کے مطابق انہیں چیزیں دی جاتی ہیں کہ ہمارے بچوں کی طوی نازک پر گھرہ نہ گزرے اس وقت جب بچے کہیں گے کہ اب ہم جل رہے ہیں ہماری جلدیں جل گئیں تھوڑا سا پانی ڈال دو تھوڑا سا وہ رزق ہمیں دے دو کسی کی ماں پکار رہی ہوگی کسی کے دوستہ باب پکار رہے ہوں گے اس وقت کو یاد کر کے دیکھیں یقین کے ساتھ جو بات رب نے کہی وہ سچ ہے اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ رزق ہمیں بھی دے دو یہ دوزق والوں کی ذلت و خواری کا ذکر ہے کیسے وہ اپنے قریبی عزیزوں اور ماباپ اور رشتہ داروں کے آگے گڑ گڑائیں گے ہم جل بھن گئے پیاس سے تڑپ رہے ہیں تھوڑا سا پانی دے دو اور اگر خود ایسے مقام پر چلے گئے یہ ہمارے عمال ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے حکمت کی باتیں سیکھئے تفسیرِ قرآن جان کر حکمت کی باتیں سیکھئے تفسیرِ قرآن جان کر جن لوگوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنایا تھا اور دنیا کے زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا تو آج ہم بھی انہیں بھولائے دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولا دیا تھا جیسا کہ وہ ہماری آیات سے انکار کیا کرتے تھے تو آج ہم بھی انہیں بھولائے دیتے ہیں یعنی ان کے سطح خیر اور بھلائی کرنے کو بھولائے دیتے ہیں کیونکہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے وہ کوئی چیز بھولتا نہیں ہے رب العزت کا فرمان ہے لا يزل ربی ولا ينسا میرا رب نہ بھولتا ہے نہ غلطی کرتا ہے سورة تاہ میں رب العزت نے فرمایا وَمَنْ آرَزَانْ ذِكْرِ اور جو اس ذکر سے اس قرآن سے مو موڑے گا آج کون کون مو موڑتا ہے اپنے گھر میں دیکھیں اپنے تعلق والوں میں دیکھیں وَمَنْ آرَزَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَ تو ہم اس کے لئے دنیا کے زندگی تنگ کر دیں گے ابلیس جھانسا دیتا ہے کہتا ہے دین پر آو گے تو دنیا چھوڑ جائے گی رب العزت نے کہا اور رب کا کہنا سچ ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَ ہم اس کے لئے دنیا کے زندگی تنگ کر دیں گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا اور ہم اسے قیامت کے دن نندھا اٹھائیں گے اور وہ کہے گا اے میرے رب میں دنیا میں دیکھنے والا تھا ہم تو دیکھنے والے تھے لِمَحَشَرْتَ نِيَامَةِ تُو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا ترب العزت جواب دیں گے قَزَلِكَ اَتَتْكَ آیا تُوْنَا اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی فَنَسِيْتَهَا تم نے انہیں بھلا دیا لُو آج ہم تمہیں بھلائے دیتے ہیں لُو آج ہم تمہیں بھلائے دیتے ہیں استغفر اللہ وَلَقَدْ جِئْنَا هُمْ بِكِتَابٍ فَسَّلْنَا هُوَا لَا عِلْمٍ اور بِلَا شُبَہَمْ ان لوگوں کے پاس یقینہ نے ایک ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل بنایا ہے اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا جس دن اس کا انجام آ جائے گا جن لوگوں نے اس سے پہلے ہی اسے بھلا دیا تھا وہ بول لٹیں گے کہ ہمارے رب کے رسول یقیناً حق لائے تھے کہ اب ہمارے کچھ سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں یا ہم واپس بھیج دیے جائیں تو ہم اس سے مختلف عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے یقیناً انہوں نے اپنی جانوں کو ہی غسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو جھوٹ وہ گھڑا کرتے تھے قرآن کی غبریں جو آخرت کے حالات سے متعلق ہیں وہ واقعات کی صورت میں ظاہر نہیں ہوئی ابھی وہ انسان سے چھپی ہوئی ہیں اسی لئے غافل انسان چکننا نہیں ہوتا یار حمر رہیمین ہمیں اپنے حالات کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے الہی وہ حالات وہ واقعات ہمارے سامنے مجسم کر دیجئے الہی آخرت کے اندیشے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے رکو نمبر چودہ ہے پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يغشی اللیل النهار يطلبه حثیثا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بلا شبہ تمہارا رب وہی اللہ تعالی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر بلند ہوا وہ رات کو دن پر اڑاتا ہے وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے اور سورج چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں یا اللہ ہمیں بھی اپنے تابع فرمان بنا لیجئے سن لو پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے اللہ تعالی بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے سیدنا ابو ررہ سے روایت ہے رسول اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ تعالی نے ہفتے کے دن مٹی کو تخلیق کیا اتوار کے دن پہاڑوں کو پیر کے دن درختوں کو منگل کے دن مکروح چیزوں کو بدھ کے دن نور کو جمعہ رات کے دن پہاڑ پھیلائے اور جمعہ کے دن اثر کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جمعہ کی آخری گھڑی میں اثر اور رات کے درمیان مسلم کی ستائیس نمبر روایت ہے ادو ربکم تذرواں و خفیہ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے سے پکارو یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا یا رحم الرحیمین ہمیں حد سے گزرنے سے بسا لیجئے الہی اپنے سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو اور خوف کے ساتھ اور تمہ کے ساتھ اسی کو پکارو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے اور وہی ہے جو ہواوں کا اپنی رحمت سے آگے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے حتیٰ کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف فانک دیتے ہیں پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں پھر اس سے ہر قسم کے کچھ پھل نکالتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کر لو اس دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو رب کے نوٹس میں نہ ہو اور وہ کوپذیر ہو جائے وہ اللہ کی تقدیر ہے اور پاکیزہ شہر کی پیداوار اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے اور جو خراب ہے اس سے ناقص پیداوار نکلتی ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے کافر اور مومن کا حل بیان کیا ہے اسی طرح دلائل کو ہم بار بار بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ ان کا فہم بھی نصیب فرما دے رکو نمبر پندرہ ہے یہاں سے آگے واقعات کا آغاز ہو رہا ہے جن کو ہم تیزی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور اسی طرح سے جیسے رب العزت نے فرمایا تاکہ ان واقعات سے سبق لینے کی قابل ہوں پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں نوح علیہ السلام کا نصب چوتھی پوشت میں حضرت آدم علیہ السلام سے جا ملتا ہے نبی تھے رسول تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے اس کی قوم میں سے سرداروں نے جواب دیا بلا شبہ ہم آپ کو یقیناً کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں نوح نے کہا اے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں بلکہ میں جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیرخواہی کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم میں سے ایک آدمی پر آئی ہے کہ وہ تمہیں خبردار کر دے تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے جیسا انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے کیوں چن لیا گیا کیسے چن لیا گیا کیونکہ رسول عام انسان دکھائی دیتا ہے تو لوگ اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اس کو ایک کشتی بنہ جات دی اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو ہم نے ڈبو دیا یقیناً وہ اندھے لوگ تھے اور آدھ کی طرف ان کے بھائی ہوتھ کو بھیجا اس نے کہا ہے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو ہر نبی نے توحیدی کی دعوت دی اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں یہ قوم آدھ ہے جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے آدھ کے ساتھ کیا سلوک کیا آدھ ارم جو ستونوں والے تھے وہ کہ ان جیسے کوئی شہروں میں پیدا ہی نہیں کیا گیا یہ سورہ الفجر کی آیات ہے اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا بلا شبہ ہم یقیناً تجھے بے اقلی میں مبتلہ دیکھتے ہیں اور بلا شبہ ہم تجھے یقیناً جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں ہود نے جواب دیا ہے میری قوم مجھ میں کوئی بے اقلی نہیں ہے بلکہ میں تو جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں ہاں یہ نبیوں والا کام ہے جو بھی رب کا پیغام دوسروں تک پہنچانا چاہے اس کے لئے اپنا وقت مال صلاحیتیں لگانا چاہے اور میں تمہارے لئے امانت دار خیر خواہ ہوں اور کیا تمہیں اس بات پر تاجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی نصیت تمہیں میں سے ایک شخص پر آگئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور یاد کرو جب اس نے قام نو کے بعد تمہیں جانشی بنایا اور اس نے تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلایا سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے تو وہ عذاب لیاو جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم لوگوں میں سچے ہو اباؤ اجداد کی تقلید عدات اور رسومات کی پابندی انسان کو عزیز ہو جاتی ہے جو رسومات اپنے باپ دادا کے دور سے چلی آتی ہیں وہ تاریخی اہمیت حاصل کر جاتی ہیں طویل روایات میں ماضی کا تقدس شامل ہو جاتا ہے تو لوگوں میں ان کا مقام بہت بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں حقی دعوت پھر حلقی دکھائی دیتی ہے کیونکہ یہ اعتماد ہوتا ہے کہ باپ دادا کی عظمتوں کے وارث ہیں تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کسی شخص کے ساتھ کوئی اچھا نام لگ جاتا ہے تو لوگ ان شخصیات کو غیر معمولی سمجھ لیتے ہیں پھر ان سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور اس میں پختہ ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ یہ عقیدت ان کی عادت بن جاتی ہے اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے پھر یہ عقیدت انہیں اتنی عزیز ہو جاتی ہے کہ اس کے لئے حق کو جھٹلا دیتے ہیں ہوت نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب واقع ہو چکا کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں جن کی کوئی دلیل بھی اللہ تعالی نے نہیں اتاری تو انتظار کرو یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں چنانچہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کار دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور وہ ایمان والے نہیں تھے رکو نمبر سترہ ہے پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے وَالیٰ ثَمُودَ أَخَاہُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدِ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةٌ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ فَذَرُوْهَا تَأْكُلْ فِي أَرْقِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ثمبوت کی طرف ان کے بھائی سوالے کو بھیجا اس نے کہا ہے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی نشانی ہے چنانچہ اس کو چھوڑے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی رہے اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک دردناک دن کا عذاب پکڑ لے گا اونٹنی کو بطور نشانی مقرر کرنے میں حکمت ہے کہ بندے کے مقابلے میں اونٹنی کمزور ہوتی ہے اور انسان یعنی انسان اونٹنی کو قابو میں کر سکتا اور درندوں کے مقابلے میں اونٹنی کمزور ہوتی ہے انسان کا امتحان اونٹنی کے سطح پر لیا جاتا ہے کہ کمزور کے ساتھ کوئی مادی قوت نہیں ہوتی اس کے خلاف کاروائی کرنے سے انسان رکھتا ہے یا نہیں کیا اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے انسان زیادتی کرنے سے رکھتا ہے یا نہیں تو یہ اونٹنی تھی جو ایک پتھر سے نکالی گی پھر اس کا بچہ بھی نکالا گیا سب لوگوں نے اس موجزے کو دیکھا اور اونٹنی کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا جانشی بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانا دیا تم اس کے میدانوں میں محلات بناتے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو آج بھی سمودی عمارات کو دیکھیں بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر گھر کھود کے بنائے میں انسان کی اقل دنگ رہ جاتی ہے کہ بغیر ٹیکنالوجی کی اس دور میں کس طرح سے انہوں نے وہ گھر بنائے ہوں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان سے کہا ان میں سے ان کے لیے جو ایمان لائے تھے کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا بھیجاوہ رسول ہے انہوں نے جواب دیا یقینا ہم اس پر بھی ایمان لانے والے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے کمزور لوگوں کے لیے نفسیاتی رکافتیں نہیں ہوتی انہیں اپنے مقام اور مرتبے سے گر جانے کا خوف بھی نہیں ہوتا انہیں مال کے چھن جانے کا فرضی غم بھی نہیں ہوتا ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اس لیے جو ہی سچ چاہتا ہے حق آتا ہے وہ اسے قبول کر لیتے ہیں کمزور لوگ ایمان لانے کے بعد کمزور بھی نہیں رہتے ایمان ان کے دلوں میں اتمنان اور یقین پیدا کرتا ہے اور ایمان ان کے دلوں میں قوت اور جرت بھر دیتا ہے اس لیے ان پر کسی درہاوے کا کسی مزاق کا اثر نہیں ہوتا اس لیے انہیں سچائی کا اقرار کرتے ہوئے کوئی خوف نہیں آتا ان لوگوں نے کہا جو بڑے بنے ہوئے تھے بلا شبہ جس پر تم ہی ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے چونانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کارڈ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے سرکش ہوئے اور انہوں نے کہا اے صالح اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو تو انہیں زلزلے نے آن پکڑا تو انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھروں میں گرے پڑے تھے استغفراللہ تو صالح نے ان سے مو پھیر لیا اور کہا اے میری قوم میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی تھی مگر تم خیرخواہوں سے محبت نہیں کرتے اور لوت کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بہیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کیا بلا شبہ تم عورتوں کو چھوڑ کر یقینا مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو سیدنا لوت علیہ السلام کی قوم دوسرے بد کردار لوگوں کی طرح فوش مرز میں مبتلا رہے لیکن یہ فخر یونان کو حاصل ہے کہ ان کے فلسفروں نے اس گھناؤنے جرم کو اخلاقی خوبی کے مرتبے تک پہنچا دیا اور رہی قصر آج کی جدید تہذیب نے پوری کر دی جس نے ہوموس سیکچوالیٹی کے حق میں پروپیگنڈا کیا یعنی ایک مرد ایک مرد سے یا عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کر لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اور اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ انہوں نے کہا انہیں اپنی بستی سے نکال دو یقینا وہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی اور اس کی بیوی کے سوا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی کیونکہ وہ بد کردار معاشرے کے افراد سے ساز باز رکھتی تھی گھر میں کوئی مہمان آتا تھا خفیہ طور پر اطلاع کر دیتی تھی اور اس مہمان کے ساتھ بد کرداری کے لیے ترغیب دیتی تھی اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسائی رجم سوسائیٹی کا رجم ہو گیا پس آپ دیکھیں ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا حکمت کی باتیں سیکھئے تفسیرِ قرآن جان کر حکمت کی باتیں سیکھئے تفسیرِ قرآن جان کر آخری آیات ہیں تلاوت سنیں گے پہلی آیات وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا سَأَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَبْخَسُوا الْناسَأَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ارمدین کی طرف ان کے بھائی شویب کو بھیجا اس نے کہا ہے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہر نبی کا ایک ہی میسج ایک ہی پیغام ہے توحید اللہ کی عبادت کرو ایک اللہ کی امان لو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک واضح دلیل آگئی ہے چنانچہ ناب اور طول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو تمہارے لئے یہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو اہل مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے شویب علیہ السلام کو بھیجا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے مدیان تھے جو ان کی تیسری بیوی قطورہ سے پیدا ہوئے تھے اہل مدین انہیں کی اولاد تھے اور ہر راستے پر نہ بیٹھ جاؤ کہ تم دھمکاتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی راست سے ان کو روکتے رہو جو اس پر ایمان لائے اور تم اس میں کجی تلاش کرتے رہو اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے سو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لائیا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لائیا تو تم صبر کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے الحمدللہ آٹھوان پارہ کمپلیٹ ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جہاں غلطی ہوئی موف فرما دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سچی سمجھ نصیب فرمائے موسیقی موسیقی